امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو اپنے ونٹر کی فلاورز کی سیڈلنگ دکھانے لگی ہوں کچھ سیڈلنگ ایسی ہیں جو میں نے نرسری سے پرچیس کی ہے اور کچھ میرے بیسٹ میرے ٹاپ فلاورز میرے فیوریٹ فلاورز میں سے ہیں یہ جو پنیری ہے اور کچھ سیڈلنگ ایسی ہیں جو میں نے خود سے سیڈلنگ اس کے سو کیا تھے اور اس کی پنیری بن چکی ہے یہ آپ کو سامنے جو نظر آرہا ہے یہ دیکھئے یہ جو نسٹریشیم ہے یہ دیکھئے یہ آپ کو نسٹریشیم نظر آرہا ہے یہ میرا بڑا موسٹ فیوریٹ فلاورز میں سے ہے نسٹریشیم اس میں ییلو اور اورنج کلر کی فلاورنگ ہے اور یہ بہت اچھا جب فلاورنگ پر آ جاتا ہے تو بہت اچھا فلاورنگ کرتا ہے اور بہت زیادہ اس میں آپ کے گارڈن کو بہت خوبصورتی دیتا ہے یہ ہنگنگ پوٹس میں بھی بہت اچھا لگتا ہی میں ان کو ہنگنگ پوٹس میں ہی لگاؤں گی اور یہ کٹنگ کے ساتھ بھی بہت اچھا گروہ ہو جاتا ہے اور جب آپ کا سیزن ختم ہونے لگے تو اب اس کے سیورس بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں جو سیکنڈ نمبر پہ میرا بہت فیورٹ میرا پنیری ہے فلاورز کی جسے میں کہتی ہوں اینویل کیستیدمم اس کے فلاورز بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور جب ایک دفعہ یہ اپنی فلاورنگ کے اوپر آ جائے تو پور میں نے اس کی پنیری لی ہے اور اس میں بہت سارے پلانٹس ہیں آپ یہ دیکھئے اور جب یہ میں نے تقریباً 15 سے 20 ڈیس ہو گئے مجھے اس کو لیے ہوئے اگر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ نرسری والے پنیری سے جو پیکٹس ہوتے ہیں اس میں پلانٹ شفٹ کر دیتے ہیں وہ پھر ہمیں ایک ایک پلانٹ کو بائی کرنا پڑتا ہے یہ میں نے جب نرسری سے جلدی پنیرییاں لے لیں تھی اور کہ میں ان کو پنیری میں پلانٹس آپ کو زیادہ اچھے مل جاتے ہیں سیونٹی روپیز کا ایک پنیری کا جو ہے آپ کو پوٹ مل جاتے ہیں اور اس میں جو ہے کرسطمم میں بہت اچھی فلاورز آتے ہیں لگاتے ہیں تو اس کو ہم بارہ سے چودہ انچ کے پوٹ میں ایک اس کا جو پلانٹ لگائیں گے جیسے یہ ایک اس کا پلانٹ آرہا ہے یہ ایک پلانٹ لگائیں گے تو وہ بہت اچھا آپ کا چلتا ہے بارہ سے چودہ انچ کے پوٹ میں اس کے بعد میں جو میرا موسٹ فیورٹ پلانٹ ہے وہ ہے پیٹونیا پیٹونیا کے میں نے 3 سے 4 کلر لیا ہے اس میں ڈبل چیٹ کلر بھی ہے ریڈ اور وائٹ اور پرپل کلر اور ڈارک پرپل کلر اور ریڈ کلر اور اس طرح سے اب اس کا مجھے کلر یاد نہیں ہے کونسا کلر ہے یہ میں نے لیا ہے پیٹونیا بہت ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے اس کو میں ہنگنگ باسکٹ میں بھی لگاؤں گی اور زمین میں بھی سو کروں گی جب یہ ایک دفعہ فلاورنگ پی آتا ہے تو بہت اچھا فلاورنگ کرتا ہے میرا موسٹ فیوریٹ پلانٹ میں سے یہ پیٹونیا بھی آتا ہے جس کو میں ہٹ سا سنیرے ریا سنیرے ریا بھی بہت اچھا سنیرے ریا سنیرے ریا کو بھی میں نے پرچیز کیا نرسری سے یہ بہت اچھا فلاورنگ پلانٹ ہے بہت برائٹ کلر کے اس میں فلاورز لگتے ہیں اور بہت اچھی فلاورنگ کرتا ہے 12 سے 14 انچ کے پوٹ میں اس کی ایک پنی ایک جو پلانٹ ہے وہ ہم لگائیں گے اور ہیوی فیڈر پلانٹ ہے اور کم شیڈ والے جہاں پہ کم دھوپ آتی ہوں وہاں پہ بھی یہ بہت اچھا فلاورنگ کرتا ہے مطلب کم شیڈ میں ہی یہ بہت اچھی فلاورنگ کرتا ہے اس کو بہت زیادہ دھوپنے چاہیے ہوتی بنچ کی شکل میں یہ فلاورنگ دیتا ہے اس کے بعد جو باری آتی ہے وہ آتی ہے ڈینٹس کی ڈینٹس بھی بہت اچھا فلاورنگ پلانٹ ہے ڈینٹس پہ بھی بہت برائیٹ کلر فلاورز آتی ہیں یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے جب ایک دفعہ یہ پلانٹ فلاورنگ سٹارٹ کر دے تو پھر بھی اپنی فلاورنگ سے نہیں روکتا اور پورا مطلب سیزن آپ کو فلاورنگ دیتا ہے اس کو بہت ہیوی فیٹر پلانٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو کھات دیتے ہیں اور یہ آپ کا جب ایک دفعہ پلانٹ پہ فلاورنگ شروع ہو جاتی ہے پھر یہ رکتی نہیں ہے فلاورنگ بہت اچھی ہوتی ہے اس کے بعد میں جو میرا فیوریٹ فلاورنگ آتا ہے وہ ہے میں جو میں نے نرسری سے پنیری بائے کی وہ ہے انکھرینیم ڈاک فلاور یا ڈراغن فلاور اس کو کسی بھی نام سے پکارا جاتا ہے اس کے کئی نام ہیں بہت بیوٹی فلاورز ہیں اور یہ دو قسم میں میں نے لیا ہے ایک ہے جو تھوڑا سا تین فٹ میں جائے گا اور ایک جو ہے اسی ڈراپ فرائٹی ہے وہ تھوڑا سا نیچے ہی پلانٹ رہے گا اور مطلب ایک سے ڈیرھ فٹ کا ہوگا چھوٹی فرائٹی میں زیادہ فلاورز لگتے ہیں یہ پلانٹ بھی آپ اگر ایک دفعہ اگر گرمیوں میں اس کو بچا لیں تو آپ کا بچ جاتا ہے پلانٹ یا اس کے سیٹس کلیکٹ کر لیچئے یا اس کو گرمیوں میں اگر آپ اگر گرمی سے بچا لیں تھنڈی جگہ پر رکھ لیں تو یہ پلانٹ آپ کا نیکسٹ ڈیر کے لیے بھی بچ جاتا ہے اس کو میں نے لاسٹ ڈرسٹ میں بچایا تھا لیکن وہ جب میں نے اپنے گھر کی شفٹنگ کی تو وہ پلانٹس میرے وہیں پہ زمین میں سو ہوئے رہ گئے اس کے بعد میں آپ کو دیکھاتی ہوں جو میں نے خود سے پنیری کچھ تیار کی تھی اس کے بعد جو میں نے اپنے گھر میں سیڈلنگ تیار کی تھی وہ ہے یہ لاکسپور لاکسپور بھی بہت بیٹیپل فلاور ہے اس میں جو میں نے پنیر سیڈ لگایا تھے میرے اپنے ہی لاسٹ ڈر کے سیڈز تھے یہ پرپل کلر کے اس میں فلاور آتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں گھر کی پنیری کتنی اچھی تیار ہوئی ہے اب میں اس کو انشاءاللہ شفٹ کر دوں گی اور اس کے بعد میں جو آتی ہے وہ گلے شفی یہ گلے شفی کی پنیری ہے گلے شفی کی دو پنیری کے پوٹس ہیں میں نے بھر کے وہ میں زمین میں شفٹ کر چکی ہوں جو آپ کو میں بتاتی ہوں یہ پوپی فلاورز ہیں پوپی فلاورز بہت اچھے ریٹ کلر میں ہیں اس کی فلاورنگ بہت اچھی ہوتی ہے یہ بھی جب ایک دفعہ فلاورنگ سٹارٹ کر دے تو اس کی فلاورنگ بھی رکھتی نہیں ہے پھر اس کے بعد ماریہ تھی ہے گلے شفی کی گلے شفی کے یہ میرے ایکسٹرا وہ پلانٹس ہیں جن میں کچھ سیڈز بچ گر گئے پوٹ ساتھ رکھے ہوتے سیڈز گر گئے اور اس کی پنیری سیڈز سے یہ اس کے بن گئے اس کے علاوہ جو میری دو پنیریوں کے پلانٹس تھے وہ میں اپنی زمین میں شفٹ کر چکی ہوئی ہیں دیکھیں یہ ہے دیسی ڈیلیا کا پلانٹ دیسی ڈیلیا بھی خود سے سو ہوا ہوا ہے میرے سیڈز میں نے کچھ پنیری بنائی تھی اور وہ میں اس زمین میں شفٹ کر چکی ہوئی ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس سے بھی میرے پلانٹس کافی بڑے ہو چکے ہوا دیسی ڈیلیا بہت اچھا پلانٹ ہوتا ہے اس پہ بھی جب فلاورز سٹارٹ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کلر کے فلاورز جیلو ریڈ اور اورنجی شیڈ تو ایک دفعہ فلاورز سٹارٹ ہیں وہ فلاورز کے ساتھ بھرا رہتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے گلے شفی کے پلانٹس ہیں دیکھیں یہ اپنی سیڈلن سے تیار کے ہوئے ہیں اب کتنے بڑے ہو چکے ہوئے ہیں اس کے بیٹ پہ ہی دیسی ڈیلیا لگایا ہوا ہے فرانٹ پہ میں نے گلے شفی لگایا ہے اس کے بیٹ پہ دیسی ڈیلیا لگایا ہے گلے شفی کا پلانٹ دو سے ڈھائی فٹ کا ہوتا ہے اور دیسی ڈیلیا کا چلا جاتا ہے تین سے ساڑھے تین فٹ تک اس کا پلانٹ زمین میں چلا جائے گا تو پھر یہ آگے پیچھے جب پلانٹس انشاءاللہ ہوں گے فلاورز نکلیں گے تو یہ بہت اچھا ہے اور تیاری لگے گی اچھا اب آپ سب لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ میں اتنی لیڈ پنیری لگا رہی ہوں اتنی لیڈ پنیری لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے میرا مقصد یہ ہے کہ میں لاہور میں رہتی ہوں اور بودھ پل نہر سائٹ کو پر رہتی ہوں یہاں بہت زیادہ شدید ٹھنٹی لاسٹ منت میں اور اتنی شدید ٹھنٹی یہ نہر کے اوپر اور یہاں دھوند اب یہاں پہ دھونک نکلنا سٹارٹ ہوئی ہے اور اوس تھوڑی سی کم ہو جائے گی اب میں ان پنیریوں کو شفٹ کروں گی پہلے شفٹ اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ زہرہ میں پولی ہاؤس کو زمین کے اوپر اس طرح سے اتنی بڑی رینج میں نہیں بنا سکتی اور اگر اتنی زیادہ اوس میں ہم اپنی پنیریوں کو شفٹ کر دیتے ہیں تو جہاں گھوٹ بلکل بھی نہ نکل رہی ہو تو پنیری خراب ہونے کا ڈرز زیادہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ میں اس کو شفٹ کروں گی امید کرتی ہوں آپ کو ونٹر فلاورز کی یہ سیبلنگ کے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجئے گا تینکیو بیری مچ اللہ حافظ